موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفہ وسلام علی عبادہ اللہ وصفہ امباد ناظرین کرام میں آپ کا مذبان شاہ فہد سنابلی ایک بار پھر آئی پلس کے اس خاص اور اہم پروگرام میں آپ سبھی کا تحدیل سے استقبال کرتا ہوں ناظرین آپ کے اس پسندیدہ پروگرام میں ہم مسلسل ایک اہم علمی شخصیت کے ساتھ آپ تو رو برو حاضر ہوتے ہیں اور اہم اور حساس موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں شیخ سناولہ صادق تیمی حفظہ اللہ جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں ان کے ساتھ امیر کی اطاعت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور امیر کی اطاعت کے حوالے سے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئی تھی انشاءاللہ اس سلسلوں کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اسی پر کچھ مزید گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے شیخ امیر کی اطاعت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی اور کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ اجتماعیت پر کتنا زور دیا گیا ہے امیر کتنا ضروری ہے ہمارا امیر کیسا ہو اس کے لئے کیا کچھ زابطہ دیا گیا یہ ساری گفتگو ہمارے سامنے آئیں یہ تیہ ہوا کہ اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور ہر آن و ہر لمحہ امیر کی اطاعت ہونی چاہیے تابداری ہونی چاہیے اور اس کے اطبال سے زندگی گزارنی چاہیے شیخ اگر باغیانہ مجاز ہو امیر کی پیروی کا جذبہ نہ ہو اور امیر کی سمو اطاعت کا اگر حوصلہ نہ ہو اور اگر باغیانہ مجاز ہو تو باغیانہ مجاز سے سماج پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کیا خطرات آ سکتے ہیں بہت اثر جزاکم اللہ خیر دیکھیں انساء کی بات یہ ہے کہ باغیانہ مجاز آپ اسے غیر اسلامی مجاز چاہیے جی بلکل غیر شریح مجاز چاہیے جہلانہ مجاز اسلام جو اصول دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ اطاعت کا جذبہ ہو خرمبرداری کا جذبہ ہو مناسحت کا جذبہ ہو معاشرے کو بنانے کا جذبہ باغیانہ مجاز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے طور سے ایک ذہن بنا لیتے ہیں ایک تصور بناتے ہیں اور اس تصور کو نافذ کرنے کی جائز ناجائز کوشش کر رہی جب بھی ایسا ہوگا آپ اپنے پوری دنیا پہ ایک نگاہ ڈالنے جہاں جہاں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی وہاں وہاں نقصانات ہوئے اور ایسے ویسے نہیں بڑے خطرنات نقصانات ہوئے اسی لیے ہمارا اسلام جو حرم علیکم الخبائس حلل اپنی طیبات اسلام نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے خبیز چیزوں کو حرام قرار دیا ان چیزوں سے روکا ہے دو چیزیں ہمارے لیے مقصاندیں ہیں اسلام ہماری بھلائی کے لیے آیا ہے بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین ہماری دنیاوی اور اخربی شروض مندی کے لیے اس میں ہمارا بھلا ہے تو جب اسلام یہ کہتا ہے کہ اطاعت و فرمہ برداری کرو تو یہاں سے بنیادی اصول ہم اور آپ یہ اخبر کریں کہ یہی کامرانی کا راستہ یہی کامرانی کا راستہ یہی بناو اور تعمیر کا راستہ ورنہ تقریب کا راستہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اطاعت و فرمہ برداری کا جذبہ نہ ہو آپ دیکھیں کہ یہ جو جذبات آ رہے ہیں یہ جو باغیانہ مزاج پیدا ہو رہا ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے جہاں جہاں اس طرح کے باغیانہ مزاج پیدا کیے جا رہے ہیں جن مسابر سے جو ریسورتز ہیں جو سورتز ہیں وہ اسلام کے سورتز نہیں ہیں جو علماء کے سورتز نہیں ہیں جو متفقہ کی الدین ہے جن کو تفقہ کی الدین حاصل ہے ان کا کبھی یہ رویہ نہیں گیا انہوں نے سماج کو بنانے کا کام کیا امارت کے تحت رہ کر کے جہاں جہاں مسلم سوسائیٹی مکمل طریقے سے نہیں رہی مکمل اسلامی حکومت نہیں رہی وہاں بھی ہمارے اصلاف نے علماء نے کوشش یہ کی کہ بزابطہ ایک امارت کے تحت زندگی بسر کی جاتا ہے اس ہندوستان کو بھی اگر آپ جہن میں رکھیں گے تو انہوں نے بھی یہ کوئی نہ کوئی ارگنیزیشن بنائی کوئی نہ کوئی امارت کا نھانچہ بنایا جس طرح پہ اس کی پیر بھی ممکن ہو سکتی تھی اور اس کے ذریعے سے اسلامی نظام کو نافذ کیا جا سکتا تھا اپنی زندگی میں وہ انہوں نے اپنانے کی کوشش کی تاکہ اجتماعی زکاة کا نظام نافذ ہو سکے تاکہ جو معاشرہ ہے اس کو بنا کر رکھا جا سکے بھلائیوں کو پنپنے کا موقع نہ ملے بھلائیوں کو آگے آنے کا موقع ملے چونکہ جب باغیانہ مزاج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سسٹم کو کمزور کر دیا سسٹم جو چیزوں کو نافذ کرنے کی پوزیشن میں ہے آپ جب اس کو کمزور کرتے ہیں تو سکر کو سزا نہیں دی جائے گی زانی کو سزا نہیں دی جائے گی اور جب سزا دینے کی پوزیشن میں سسٹم نہیں ہوگا تو سسٹم کمزور ہوگا جو سمجھ میں آئے گا بدماش ہے ان کو موقع نہیں جائے گا وہ بلکل ہائیجیک کر لیں اور جہاں بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے وہاں یہی کیفیت پیدا ہوتی اسی لیے علماء اسلام کا جو رویہ رہا وہ یہ رہا کہ آخری حد تک وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ معاملہ بنا رہے ہیں عالمی اسلام میں جو اس قسم کے جراسین پنپنے لگے ان کے اسباب کے پیچھے غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ سرچشمہ اسلام نہیں تھا علماء نہیں تھے بضابطہ جو علماء ہیں جن کو کتاب و سنت کے دہری نظر ہیں وہ نہیں تھے یہ جن کو آپ سیویلائز کہتے ہیں یا کلچرڈ لوگ کہلاتے ہیں کہ بھئی پڑھ لکھ کر کے یہاں وہاں سے آگئے ان کے ظلط سلط افکار انہوں نے پڑھے اور اپنے حساب سے انہوں نے معاشرے کو نیا دینے کی کوشش کی وہ کچھ اچھا نہیں دے سکے معاشرے کو خراب کرنے گا ہم اشارہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں جہاں جہاں یہ باغیانہ مزاج پیدا ہوا اور اس نے سسٹم کو کمزور کیا بغاوت ہوئی تو جانے ذارے گئے ان کے بعد جو حکومتیں بنی ان سے زیادہ خراب حکومتیں آئیں جو پہلے سے کام کر رہے ہیں پہلے زندگیاں محفوظ تھی عزتیں محفوظ تھی اور بعد میں جو صورتحال پیدا ہوئی وہاں زندگیاں غیر محفوظ جائیں معاشرت خراب ہو گئی ایسی چیزوں کا تاریخی سطح پر بغاوت کے اثرات پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے حقیقت یہ ہے کہ آج جو ہے یہ باغیانہ مجاز اتنا زیادہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں جو ہے رچ اوبس گیا ہے اتنا زیادہ یہ عام ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں خاص طور سے نوجوانوں کا مسئلہ ہے اور خواتین کا مسئلہ ہے گھر ہو کوئی علاقہ ہو کوئی تنظیم ہو جو ذمہ داران ہیں جو تنظیمیں ہیں آج جو ہے وہ سموت آت کا جذبہ نہیں رہ گیا باغیانہ مجاز اتنا زیادہ عام ہو گیا تو خاص طور سے برے سگیر کے پس منظر میں آپ یہ شیخ بتائیں کہ اگر یہ باغیانہ مجاز اگر ایسے رہا یوں ہی رہا چلتا رہا یہ سلسلہ تو کیا کچھ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں اور کیا کچھ اس کے غلط اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جو اثرات مرتب ہو سکتے ہیں وہ ہو رہے ہیں ہے نا اور میں نے جیسے بتایا کہ یہ باغیانہ مجاز کے جو سورسز ہیں جو مسادر ہیں وہ اسلام نہیں ہیں تو جب بھی کسی چیز کا مسدر اسلام نہیں ہو وہ چیز اچھی نہیں ہوگی جو چیز اچھی نہیں ہوگی اس کا اثر بھی اچھا نہیں ہوگا اب جیسے اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کی بات ماننی چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کے آگے اللہ کے علاوہ صدق کرنے کے لئے کہتا تو عورتوں کو ہمنا مرتب نسان تسجدنا لبالہنہ کہ عورتیں اپنے شوہروں کو صدق کریں معاشرہ آج جو بہت سارے افکار آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عورت کو خود کی بنیاد پر کھڑا ہونا چاہیے بات نہیں ماننا چاہیے بظاہر یہ بہت خوبصورت سا لگتا ہے اصلا یہ خوبصورت ہے نہیں یہ بہت ہی خطرناک بات ہے عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے خالق اس کا وحی ہے اور وحی بہتر جانتا ہے کہ اس کے لئے بہتر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو اپنے شوہر کی بات ماننی چاہیے تو یقین جان لیجئے جن کے پاس میں ایمان ہے ان کو یہ یقین رکھ لینا چاہیے کہ اسی میں عورت کی بنیاد ہے بھلائی اسی میں اتبال کہتے بھی ہے کہ عورت ناموں سے خاتون کا جو نگہبان ہے وہ مرد ہے اور اسلام نے اس کو اسی لئے یہ ذمہ داری دی ہے تو یہ جو جذبیں ہیں جو پناپر ہیں یا باغیانہ مزاج بن رہا ہے یہ بنایا جا رہا ہے یہ فطرت کا حصہ نہیں بچہ اپنے باپ کی بات مانتا ہے اس کو فالو کرتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے شاگرد اپنے اصطاعت کی بات مانتا ہے اس کو فالو کرتا ہے مسلمان اللہ رسول کی بات مان رہا ہے اپنے زندگی میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے فطرت یہ ہے اللہ پاک نے انسان کو بنایا اس طرح ہے کہ وہ مان رہا ہے بیوی شوہر کی بات ماننا چاہتی ہے مان رہی ہے لیکن ایک لایا گیا ہوا ہے یہ ڈاکٹورڈ ہے جس کو کہتے ہیں آپ کیریٹڈ ہے بنایا گیا ہے ایک معاشرہ خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو سمجھدار ہو جائیے اگر آپ کے اندر یہ مزاج بنایا جا رہا ہے تو آپ کو برباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے آپ کے اندر اگر استاد کے احترام کا جذبہ ختم کیا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ طالبین ہیں تو آپ کا حق زیادہ ہے آپ بیوی ہیں تو آپ کا حق زیادہ ہے آپ دیتے ہیں تو والدین کے مقابلے میں آپ کے حقوق زیادہ ہیں اگر یہ مزاج آپ کا بنایا جا رہا ہے اور اس مزاج کو یہاں تک لے کر جایا جا رہا ہے کہ آپ ان تمام گڑی ہوئی شخصیات سے نفرت پر اتر آئیں ان کے خلاف سوچنے لگیں تو آپ لکھ لیجئے کہ آپ کو بگاڑا جا رہا ہے یہ بگاڑ کا راستہ ہے اور یہ اسلام کا راستہ نہیں ہوتا اسلام تہذیب سکھلاتا ہے مَلْ لَمْ يُوَقِّرْ تَبِیرَنَا وَلَمْ يُشْفِقْ تَغِیرَنَا فَلَيْسَنِّي آپ دیکھیں کہ بڑے چھوٹے تک کی تمیز سکھائی جا رہی ہے ان میں بھی جو سلیقہ ہونا چاہیے وہ بتایا جا رہا ہے ان کی حیثیت دے رہا ہے جو جس درجے کا آدمی ہے وہ آپ حیثیت دے رہے ہیں تو یہ جو مزاج بنایا جا رہا ہے باپ کے خلاف ماں کے خلاف شوہر کے خلاف اسادزہ کے خلاف یا معاشرے کے اب ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف سسائیٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے یہ غیر اسلامی مزاج ہے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ پہلے آپ ان کو مانیے بڑا مانیے آپ ان کے تاتو پیروی کیجئے اگر کوئی خرابی نظر آتی ہے تو نسخو خیرخواہی کے جذبے سے آگے بڑھئے ان کو مشورے دیجئے ان کو خط لکھئے ان سے ملئے ان کو بتلائیے ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے لیکن زبردستی ان پہ چڑھ کر کے آپ درست کرنے کی کوشش کریں ان کا عدب احترام بھولا دیں تو یہ اسلام نہیں سکھا یہ جو مزاج بنایا جا رہا ہے وہ آپ کو بگاڑا جا رہا ہے آپ کو خراب کیا جا رہا ہے آپ سے آپ کا دین چھننے کی کوشش ہو رہی ہے آپ سے آپ کی تحضیب چھننے کی کوشش ہو رہی ہے آپ کے فاؤنڈیشن کو ہلانے کی کوشش ہو رہی ہے اگر آپ نہیں سمجھیں گے سسٹم کو کمزور ہو بالکل آپ کے پورے فاؤنڈیشن کو آپ کی پوری اساس کو ہلانے کی کوشش ہو رہی ہے آپ کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اگر اس باغیانہ مزاج سے آپ نہیں نکلے اگر آپ نے اس کی خطرناکی کو نہیں سمجھا ہوں پائے گی تو یہ جو مزاج ہے دراصل بہت ہی خطرناک مزاج ہے یہ اسلام نے پیدا نہیں کیا اسلام میں تو سمو طاعت کا جذبہ ایسا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام عزوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ علیہ وسلم تیور ان کے سروں پر آ کر کے کوئی چڑیا بیٹھ گیا ہوا ہو ایک ایک بات اس نظر سے سن رہے ہیں کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہم حکم بجا لائیں گے حضرات صحابہ کرام عزوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ظاہر ہے کہ اگر حضرت ابو بکر عمر عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کر رہے ہیں تو صحابہ کرام پر خلافت کر رہے ہیں وہ ان کی ہر ایک بات مان رہے ہیں جیسے حکم دیا وہ یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم بھی تو ایک بڑی حیثیت کے آدمی ہیں آپ کے برابر کے آدمی ہیں آپ کی بات کیوں مانیں یا آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے وہ اس طرح کا کوئی جذبہ وہاں پہ نہیں پنپ رہا ہے ان کو یہ بات یاد ہے کہ امیر بحثیت امیر کے ہمارا ذمہ دار ہے ہمارا سربراہ ہے تو ہمیں بات ماننی ہے اور یہی وجہ ہے کہ معاشرہ اتنا کامیاب معاشرہ بنا ہے ایسا جو رہتی دنیا تک کیلئے آئیڈیال ہے تو جب تک یہ حقیقت ہم ذہن میں نہیں رکھیں گے یہ بغاوت کے اناثر یہ جذبہ یہ مزاج غیر اسلامی مزاج ہے غیر سماجی مزاج ہے غیر اخلاقی مزاج ہے اور اس مزاج سے سوائے نقصان کے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا جی شیخ جزاک اللہ یعنی باگیانہ مجاز یہ جو ہے اسلامی مجاز نہیں ہے اسلام کی دین نہیں ہے اور واقعتاً اس سے جو ہے سسٹم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے وہ کمزور تر ہوتے چلا جاتا ہے واقعی اس سے جو ہے سوائے غلط اثرات کے اور کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے شیخ میں یہ چاہوں گا کہ تاریخی سطح پر بغاوت کے کیا برے اثرات مرتب ہوئے ہیں یہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے ہمارے سامنے آ جائے اس لیے کہ آج جو ہے جو بغاوت کو جو جراسیم پنپ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی سطح پر جو اس کے غلط اثرات جو مرتب ہوئے ہیں وہ بھی اگر سامنے آ جائے تو لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے نصیحت حاصل کریں گے وہ بڑا معامن ثابت ہوگا دیکھیں اسلام نے ایک مزاج بنایا سموطات کا مزاج اور سموطات کے مزاج میں یہاں تک رہا کہ اگر لوگوں نے زبردستی بقوت حکومت اگر بنا لی تو مزاج یہ رہا کہ مان لے آپ اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں نے تاریخ میں زبردستی بھی اگر حکومت حاصل کر لی ظلم کے راستے سے بھی حاصل کر لی تو اہل سنت والجماعت کا مزاج یہ رہا کہ اب اس کی حکومت مان لے جب اموی صلافت اباسی صلافت میں آتی ہے یہ جو واپس اموی صلافت سے اباسی صلافت بننے کا پروسے سے اس پر آپ غور کر لی جائے مظالم ہو رہے ہیں ظلم اپنے بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے خطرناک مرحلے سے گزر رہا ہے لیکن اس کی باوجود جب اباسی صلافت اپنی صلافت قائم کر لیتے ہیں حکومت قائم کر لیتے ہیں تو ان کو مان لیا جاتا ہے ان کے خلاف علماء لوگوں کو بھڑکا نہیں رہے ہیں بغاوت کے اُبھار نہیں رہے ہیں یہ میزاج اسلام نے بنایا ہے علماء نے یہ شعور دیا ہے لوگوں کو کہ اگر انوطن جبردستی بھی کسی نے حکومت اپنی قائم کر لی اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلا رہا ہے اللہ کے قانون کو نافذ کر رہا ہے تو مان لیا جب یہ جب محلہ بن عبی سفرہ کا جب وہ معاملہ سامنے آتا ہے ان کی طرح سے اس طرح کے صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہاں بھی جانے جائے ہو وہاں بھی سسٹم کمزور ہونے کی پوزیشن میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم نے مکہ مکرمہ تک کی حرمت پامال ہو جاتی ہے خانہ کعبہ تک کی حرمت محفوظ نہیں رہ پاتی تو جب بھی اس طرح کے جذبے ہوتے ہیں یا واقعات رنما ہوتے ہیں اجتہادی رویہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں یہ دوسری بات ہے لیکن کبھی فائدہ ہونے کا جو ہم تصور رکھتے ہیں وہ فائدہ نہیں ہوا ہے ان کا اپنا ایک اجتہاد تھا اجتہاد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو بدلہ دے گا لیکن جو معاشرے پہ امت پہ اثرات مرتب ہوئے ان کوششوں کے اچھے اثرات مرتب نہیں ہیں بات کے دور میں بھی جب کبھی یہ صورتحال پیدا ہوئی جب حکومت وقت کے خلاف لوگوں نے چڑھائی کی بادشاہ کو ہٹا کر کے دوسرا بادشاہ لانا چاہا کبھی کامیابی نہیں لے اسلام میں پہلا فتنہ رنما ہوا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باغت باغت ایک اچھے اسلامی حکمران کے خلاف ایسا راستہ اپنایا گیا جس نے پوری اسلام کی چنے ہلا کرتا وہاں سے دیکھیں تو فتنوں کے کتنے دروازے کھلتے ہیں اللہ پاک نے جو ایک سسٹم دید یا امیر بنا دیا وہ بچا کر رکھتا ہے پورے سسٹم کو اس کی وجہ سے ساری چیزیں اپنی جگہ پہ رکھتی ہیں ہر چیز اپنی جگہ پہ قائم جب ہو باقی ہو تو وہاں سے اچھائیاں نکلتی ہیں لیکن جب چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں اور چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھتا کون ہے امیر رکھتا ہے بادشاہ رکھتا ہے سسٹم رکھتا ہے جو آپ کا ذمہ دار ہے کی گئی اس کے بعد سے انصاف کی بات یہ ہے کہ اسلام کی قوت کمزور ہوگی وہی سے اسی غلط رویے سے بنیاد اسی غلط رویے سے اسلام کی تاریخ اسلام کا دب دبا کمزور ہونا شروع حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے صلاح یہ جو باگیانہ رویہ تھا اور ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے کہ باتیں ایسی کی جاتی ہیں جیسے فائدے کے لیے کی جا رہے ہیں جو بھی اقدامات کی جا رہے ہیں وہ فائدے کے لیے بزا شکل عبداللہ بن سبا نے جو بھی بات کہی اس وقت کے جتنے باگی تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اہل حق کو حق لینے جا رہے ہیں جو صاحب حق ہے اس تک وہ حق لٹانے جا رہے ہیں لیکن اسلام نے یہ نہیں سکھایا تھا جو نتائج رو نما ہوئے وہ یہ ہے کہ بہت سارے فتنے اٹھے وہاں سے اسلام کم دول گیا مسلمان کم دول گیا تو کبھی بھی جو باگیانہ کوششیں رہی ہیں جب بھی سسٹم کے خلاف اٹھا گیا امارس کے خلاف اٹھا گیا تو نتائج بہت ہی غلط رونما تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور آپ کے خلاف ہوئے باگیانہ تیور اور واقعات بتلاتے ہیں کہ بغاوت مسئلہ کا نہ تو حل ہے اور نہیں یہ اسلامی طریقہ ہے جہاں سے اسلام کمزور ہوتا ہے جہاں سے اسلامی معاشرت کمزور ہوتی ہے یہ تیور اتنا خطرنات ہے کہ مسلمانوں کے محسن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دو بیٹیوں کے شوہر دنورین ان کو کہتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں مظلومانہ انداز میں مار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کہ پوری اسلامی سلطنت پر جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ہماری نگاہوں میں ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد بھی اس کسی کے جب بھی واقعات ہوئے جب ایک بزاب کا چل رہی حکومت کے خلاف لوگوں نے اپنے اجتہادی معاملات کی بدر سے سوچ کر کے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف کو ایک قدم اٹھایا تو اس کے نقصانات ہی ہوئے فوائد معاشرت کو نہیں ہی وہاں سے کئی سارے ایسے راستے نکلے جو راستے اسلامی اعتبار سے نقصان گئے تھے ہم محلہ بن ابھی سفرہ کی بات کرتے ہیں انہوں نے بھی وہ رویہ اپنایا تو اس رویہ کا نقصان ہوا اور کبھی بھی جب اس طرح کے رویہ اپنائے جائیں گے نقصان ہوں گے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اتنی بڑے صاحبی ہیں لیکن جب یہ معاملہ سامنے آتا ہے ان کا اجتہاد ہے اپنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا رضی اللہ عنہ لیکن معاشرے پہ جو نتیجہ سامنے آیا جو اثر مرتب ہوا وہ یہ تھا کہ خانہ قابض تک کی حرمت پامال ہوئی ظلم کا کچھ ایسا رویہ کچھ ایسا نمونہ لوگوں کو دیکھنے کے ملا کہ جب بھی اسلامی تاریخ کا چرچہ ہوتا ہے تو اس ظلم کو دکھانے کے لیے ہم وہاں پہنچتے ہیں تو یہ جو رویہ رہے ہیں باگیانہ جو مزاج رہا ہے یا اس کو آگے بڑھانے کی جب بھی کوئی کوشش سامنے آئی ہے وہ کارگر کوشش نہیں ہوئی بات کے عدوار میں جو اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی جہاں بھی ہوئی ہندوستان میں بھی جن لوگوں کے نظر ہے ان کو یہ بات یاد ہوگی کہ جب بھی لوگوں نے ایک چل رہی حکومت کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی تو فتردات ہی رہنگا یہ بلکل طریقہ ہی نہیں ہے ابھی عالم اسلام پہ بھی اگر آپ نظر رکھیں دیکھ لیں جہاں جہاں مسلمانوں کی صحیح صحیح حکومت چل رہی تھی وہاں جب اس حکومت کے خلاف لوگوں نے کوشش کی تو اس کے بعد بھی صورتحال پیدا ہوئی وہ انارکی کی صورتحال ہے فتنے کی صورتحال ہے اور الفتنہ تو اشد من الفتر اس لئے اسلام نے سپریس کیا ہر جگہ دبایا کہ نہیں یہ رویہ نہیں ہے اس سے معاشرہ اچھا نہیں ہوگا اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے مسائل کے حل کی اچھی شکل یہ ہے کہ آپ کو مناسحت کا جذبہ رکھیں آپ مشوری کا جذبہ رکھیں آپ اطاعت و فرپا برداری کا جذبہ رکھیں اور جہاں لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو وہاں ان کو سلیقے تھے اور آپ کو بتا بھی حکومتیں بھی ایسے نہیں چلتے ہیں اصولوں سے چلتے ہیں مشوروں سے چلتے ہیں لوگ ہوتے ہیں وہ بداپسہ ایک خانہ رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں مشورے دیجئے تو آپ مشورے دیتے نہیں الٹی سیدھی باتوں میں آتے ہیں اور آپ سارے معاملات بگار لیتے ہیں اور جب کسی کی حکومت گرتی ہے یا کوئی ارگنیزیشن کا امیر اپنی جگہ سے ہتایا جاتا ہے غلط طریقے سے تو اصل میں اس کی حکومت نہیں گرتی ہے ہماری حکومت ہماری جاتی ہے اصل میں ہم اپنا نقصان کر لیتے ہیں نقصان اس کا نہیں ہوتا ہے نقصان ہم اپنا کر لیتے ہیں تو تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ یہ روئیے اچھے نہیں رہے ہیں اسی لیے جو بھی موطبر علماء رہے ہیں ہمارے اصلاف رہے ہیں ان کا روئیہ اطاعت و سما کا تھا سما و اطاعت کا تھا فرما برداری کا تھا اور اس کو بڑھانے کا تھا لوگوں کو یہی سمجھانے کا تھا ہم اس سے پہلے کے بیسورت پر بھی مثالیں دے چکے ہیں کہ کس طرح حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے بھی امیر نے حکم دے دیا ہوا ہے کہ آپ کو فتوہ نہیں دینا ہے تو فتوہ پوچھا جاتا ہے کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ گھر میں بیٹھے ہوئے اور ان سے فتوہ مانگا جا رہا ہے تو کہتے ہیں امیر کا حکم ہو چکا ہے کہ میں فتوہ نہیں دے سکتا اور فتوہ دینے سے انتار کر دیتے ہیں یہ جذبہ جزبہ ہوتا ہے یہی اصلاف نے ہمیں سیکھایا علیہ سنت والجماعت کا جو رویہ ہے وہ یہ رویہ ہے کہ کوڑے لگ رہے ہیں اور حضرت احمد بن حمد اللہ علیہ امید جزاک اللہ شیخ امیر کے اطاعت کے حوالے سے کئی اہم نکات پر گفتگو ہماری ہوئی امیر کیسا ہو اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں رعایہ کو کیا کچھ کرنا چاہیے باگیانہ مجال سے کیا کچھ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں بڑی اہم گفتگو ہماری چل رہی ہے شیخ شیخ اس زمن میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر امیر بھی اچھا ہو اپنی ذمہ داری کو کما حقوق ادا کرے اور رعایہ بھی اس کے ساتھ مل کر چلنے کی کوشش کریں دونوں اپنے حقوق کو ادا کریں تو کئیسی فیضہ ہوگی اور کس انداز میں جو ہے معاشرہ مجال میں آئے گا اور انصاف کی بات یہ ہے کہ مطلوب بھی جائے اسلام چاہتا بھی جائے کہ ہم جب تک ساتھ نہیں آئیں دیکھیں اسلام کی جو بنیادی منشاہ ہے وہ یایوہ ناس سے خطاب کرتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْزَا كَرِيمُ وَمْسَا وَجَلْنَاكُمْ شَعْبُمْ وَقَوَائِلَ لِتَعْرَفُمْ اِنَّا اَقْرَمَكُمْ مِنْ بِاللَّهِ اَتْقَاكُمْ وہ تو سارے انسانوں کو خطاب کر رہا ہے سارے انسانوں کی ہدایت بن کر کے آ رہا ہے چاہ رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کا سامان بن جائے وہ اے اہلِ کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم ایک اللہ کے علاوات اسی کی عبادت نہ کریں تو جب پور تمام لوگوں کو اہلِ کتاب کو بھی ہم ایک پلیسپارم پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام یہ چاہ رہا ہے کہ یہ دوئی ختم ایک مشترکہ پلیسپارم بن جائے ایک اللہ کے دین کو ماننے والے لوگ ہو جائیں اور حق کے راستے پہ توحید کے راستے پہ چلنے والے ہو جائیں تو پھر جو خود کے ہمارے اپنے لوگ ہیں ان کے بارے میں تفرق یا تشتت کا راستہ کیسے اپنایا جا سکتا ہے کیسے اس کی حصلہ افضائی کی جا سکتی نہیں کی جا سکتی اسلام کے بنیادی مزاج میں یہ ہے کہ مل کر رہا جائے اور دیکھیں ہمارے یہاں جو عبادتوں کا اللہ تعالیٰ نے سلسلہ دیا معاشرتی زندگی کا جو سلسلہ دیا وہ سکھاتا ہے کہ آپ اس میں رہنا ہے سلح رحمی سکھائی گئی کہ بزابتہ رشتہ داروں کا آپ کو خیال لکھنا اسلام نے سکھلایا کہ رہ چلتے لوگوں کو سلام کرو چھوٹا بڑے کو سلام کریں بڑا بھی چھوٹے کو سلام کر لیں یہ اسلام نے سکھلایا بتایا جا رہا ہے کہ مل کر کے رہو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو یہ اسلام نے کہا ہے تو جب امیر کا حق یہ ہے عدل کریں امیر کا حق یہ ہے کہ صحیح طریقے سے اللہ کے قانون کو نافذ کریں امیر کا حق یہ ہے کہ جو امانت اس کے سر پر رچھی گئی ہوئی ہے اس امانت پر سیکھ سے ادا کریں تو معمور کا حق یہ بنتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امیر کی اتاعت کریں فرماوطاری کریں اس کے ساتھ چلیں اس کا ساتھ دیں جب تک ساتھ نہیں دیں گے اچھا معاشرہ نہیں بنے گا اچھی سوسائیٹی نہیں بنے گی یہ جو پورا سلسلہ ہے ہم مسلمانوں کا یہ بہتر نہیں ہو پائے گا اور آپ دیکھ لیں کہ تاریخی طور پر ہم جب بھی بات کرتے ہیں سلافت کی امارت کی تو ہم پلکہ راشدین تک جاتے ہیں ہم ابوبکر عمر عثمان علی تک جاتے ہیں اور جانا چاہیے ہیں اور اس معاشرے پر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جہاں ابوبکر رضی اللہ عنہ ہو عمر رضی اللہ عنہ ہو عثمان رضی اللہ عنہ ہو وہیں ان کے ماننے والے بھی آئیڈیل ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں ان کی بات مان رہے ہیں اور اگر ضرورت پڑھ رہی ہے تو مشوروں سے نواز رہیں وہ مشورے لے رہے ہیں تو امیر مشورہ لے ہم مشورے دیں ان کے ساتھ ہاں بے تو انشاءاللہ معاشرہ بچا رہے ہیں عزائی اللہ شیخ آخری پیغام چونکہ ہمارا وقت ہو رہا ہے مختصر انداز میں آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے شیخ اس موضوع کے حوالے سے امیر کے حوالے سے ریایہ کے حوالے سے آخری پیغام ہم آخری بات اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب یہ حکم ہے کہ امیر کی اطاعت کیجئے فرما برداری کیجئے تو کیجئے اور لکھ لیجئے کہ اسی میں آپ کی بھلائی ہے اگر آپ باغیانہ مزاز سے آگے بڑھیں گے آپ خلاف جانے کے جذبہ رکھیں گے تو معاشرے کے لیے بھی نقصان دے ہوں گے اور اپنے لیے بھی نقصان دے ہوں گے پوری تعریف میں جب بھی ایسا ہوا ہے نقصان دے پہلو سامنے آیا ہے ہم یہی کہنا چاہیں گے جذبہ اطاعت کا رکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاملات بھی آسان فرماتے ہیں جزاکم اللہ شیخ واقعی بڑے اہم موضوع پر بڑی اہم اور کار آمد گفتگو ہوئی جزاک اللہ ہم آپ کو شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اس طرح سے اپنی آمد سے ہمیں مستفید فرماتے رہیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے جزاکم اللہ شیخ ناظرین کرام دیکھیں اس اپیسوڈ کا وقت یہیں پر ختم ہو رہا ہے امیر کیطات کے حوالے سے کئی اہم باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اور آخری پیغام بھی شیخ نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب یہیں سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور یہ گزارش کریں گے کہ ہمارا یہ پرگرام آگے بھی آپ دیکھتے رہیں انشاءاللہ اسی انداز میں مختلف اہم شخصیات کے ساتھ مختلف حساس موضوعات کو لے کر ہم آپ کے خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی